بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ تشریف لے آیا ہے یقیناً میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا کہ رمضان میں آپ جب افطار کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو پینے کے لئے آپ کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اس حوالے سے ایک ویڈیو ہم نے پہلے بھی لانچ کی ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی یقیناً تو اب آج آپ کو دوسری ٹپ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ رمضان میں کیا استعمال کریں عمومی طور پر ہمارے ہاں رمضان میں سرخ رنگ کے شربت پیلے رنگ کے شربت اور اس طرح کے چیزیں پینے کا رواج ہے یعنی جامع شیری روح افزا بغیرہ 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 اور اس کے ساتھ ٹینگ شینگ بھی استعمال کر لیتے ہیں ہم جو پیلے نیلے شربت ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ جامع شیری یا اس طرح کے جو فیملی کے دوسرے شربت ہے وہ میں ہوتا کیا ہے تو اس میں سوائے فوڈ کلر کے اور مٹھاس کے اور کچھ میں نہیں ہوتا ہے تو ٹینگ آپ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جب ہم نے جامع شیری پیا اور روح افزا پیا اور یہ چیزیں پیئیں اور وہ چیزیں پیئیں تو مجھے بڑا سکون ملا تو یاد رکھیں سکون اس لیے ملتا ہے کہ ایک تو وہ تھنڈا ہوتا ہے دوسرا اس میں مٹھاس ہوتی ہے جس کی یہ کمی آپ کی جسم میں ہوئی ہوتی ہے اور آپ جب وہ پانی پیتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے تو کیا آپ کے جسم میں جو کمی ہو گئی تھی جن چیزوں کی وہ پوری ہو گئی تو قطن ایسا نہیں ہوا ہے اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ آپ ایک ایسا مشروب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا استعمال کریں وہ مشروب کونسا ہے وہ ہے شکر کا شربت اور ستو ایک تو شکر قدرتی چیز ہے اس کا آپ شربت بنائیں ہمارے جسمیں سارا دن بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے گلکوز کی کمی بھی ہو جاتی ہے وہ اس کمی کو پورا کرے گا دوسری چیز جو ستو ہے ستو یاد رکھیں کہ آپ نے بزار سے جب خریدنا ہے تو ستو وہ نہیں جو کہ بزار میں عام ملتا ہے جو کہ معلوم نہیں کیا چیز پیس کر وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور لوگ بڑے ظالم ہیں ناظرین آپ کبھی بھی ستو خریدتے ہوئے دھوکہ مت کھائیے ستو کی پہچان آپ ذہن میں رکھیں کہ ستو ایک تو بنتا ہے جو سے جو کو پہلے تو بھونا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیسا جاتا ہے پھر وہ ستو بنتا ہے لیکن ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو کو بھنائی کیے بغیر اس کو پیس دیتے ہیں وہ ستو آپ کا پیٹ خراب کرے گا اور وہ نقصان دے ہوگا آپ کے لئے اس لئے یاد رکھیں یا تو آپ ستو کسی ایسی جگہ سے خریدے جہاں سے صحیح معنوں میں جو ستو کہلاتا وہ ملے آپ کو اور یا پھر آپ ستو کا احتمام گھر میں کر لیں یعنی جول آ کر اسے پہلے بھون لیں بھوننے کے بعد اس کو کسی بھی چکی سے جا کر پسوالیں وہ آپ کو خالد ستو ملے گا لیکن اس ستو اور شکر کے شربت کے استعمال میں ایک چیز کی احتیاط کیجئے گا کہ شکر کا شربت اور ستو اس کا زیادہ استعمال بھی نقصان دے ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ ستو زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کا پیٹ لوس ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے بس مناسب مقدار میں یعنی ایک گلاس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ ستو کا آپ ڈال کر استعمال کریں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ دو گلاس تین گلاس جتنا آپ آسانی سپیسے کے بہت زیادہ پیٹ بھرنا نہیں ہے آپ نے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری تجویز پسند آئی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور کومنٹ باکس میں اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے لیکن ایک بات یاد رہے ناظرین کہ کہیں آپ رمضان سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھول جائے گا آپ کے تمام دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور ملنے چاہئے اگلے کسی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ